تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو آنکھوں میں نمی ہسی لبوں پر کیا حال ہے کیا دکھا رہے ہو سید اطحر حسین رزوی دنیا بھر میں کیفی آزمی کے نام سے مشہور ہوئے کیفی آزمی چودہ جنوری انیس سو انیس کو ریاست اتر پردیش کے زلہ آزمگڑ کے ایک گاؤں مجواں میں پیدا ہوئے کیفی آزمی کے والد کا نام سید فتح حسین رزوی تھا کیفی آزمی کے والد انہیں مذہبی تعلیم دلانا چاہتے تھے جس کے مدد نظر انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں ان کا داخلہ لخنوں میں واقع سلطان المدارس میں کرا دیا لیکن کیفی آزمی کو مدرسے کا تعلیمی نظام راس نہ آیا اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور طلبہ کی ایک انجومن بنا کر ان کے مطالبات انتظامیہ کے سامنے پیش کی حالانکہ وہ مطالبات انتظامیہ نے نامنظور کر دیے کیفی آزمی طالب علمی کے دور سے ہی نظمیں بھی لکھنے لگے لخنوں اور الہباد یونیورسٹیز سے فارسی اور عربی میں اسناد حاصل کی سن انیس سو اکتالیس میں کیفی آزمی لخنوں سے کانپوس چلے گئے جہاں مزدوروں کی تحریک اروج پر تھی وہاں انہوں نے مارکسیزم کا مطالبہ کیا دو سال بعد سردار جعفری اور سجاد زہیر کے کہنے پر وہ ممبئی چلے گئے اور ترقی پسند تحریک میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گئے ممبئی میں کمیونسٹوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہ مزدوروں کے ساتھ رہنے لگے ان کو اپنے شیر سناتے ان کے دکھ درج سنتے اور پارٹی کے ترجمان اخبار میں لکھتے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پات پہ نیند آئے گی سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی اس دوران انہوں نے شوکت آزمی سے شادی کر لی شوکت آزمی ایک ٹھیٹر اور فلم اداکارہ تھی ممبئی میں کیفی آزمی کو مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا یہاں انہیں سخت جد و جہد کے بعد بالی ووڈ میں کام کرنے کا موقع ملا کیفی آزمی نے فلم ہدایتکار شاہد لطیف کی فلم بزدل کے لیے دو نغمے لکھے اس فلم کے موسیقار ایز ڈی برمن تھے اور یہ فلم سن 1951 میں ریلیز ہوئی تھی انہوں نے ایک نغمہ نگار مقالمہ نگار اور اداکار کے طور پر کام کیا انہوں نے ابتدائی دنوں میں نانو بھائی وکیل کی فلموں کے لیے کام کیا اس دور میں ایک طرف جہاں خوجہ احمد عباس اور بمل رائے جیسے ہدایتکاروں نے نیا سینیما بنانے کی کوشش کی وہیں ساہر لدھیانوی جان عصار اختر مجروح سلطانپوری اور کیفی آزمی جیسے مصنفین اور نغمہ نگاروں نے ہندی فلمی گیت کے انداز اور الفاظ کو ایک نیا رنگ دیا جس سے فلمی دنیا میں ایک نئی لہر پیدا ہوئی ایک فلم رائٹر کے طور پر کیفی آزمی کا یہ کمال ہے کہ ان کی فلم ہیر رانجا ہندوستانی سینیما کی واحد منظوم فلم ہے کیفی آزمی کو سن 1974 میں پرد مشری ایوارڈ سے نوازا گیا انہیں تین بار فلم فیر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اس کے ساتھ ساتھ انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا کیفی آزمی ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند شائری میں ممتاز اور غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں ان کی نظمیں فکر و فن کے عالی میار پر پوری اترتی ہیں اور اردو شائری میں ہمیشہ اہم مقام کی حامل رہی گی کیفی آزمی کا دس مئی دوہزار دو کو ممبئی میں انتقال ہوا رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی